گنہ یا پھر جنہ جی ہاں چناؤں میں یہ نعرہ خوب گنہ اور جم کر گنجا کہ اس بار آخر کار گنہ چلے گا یا پھر جنہ کسانوں کے مدے کو ہر کسی نے اٹھایا اور ہر کسی نے چناؤں میں بنانے کی کوشش کی لیکن اس بار کسانی کا مدہ سب سے جبردست طریقے سے اچھلا لکھین پور کھری کانڈ ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کی وہ سمسیائیں جس کو لے کر کسانوں نے کسان آندولن کیا میں اور نیوزول انڈیا کی ٹیم اس وقت موجود ہے خلیل آباد میں اتر پردیش کا وہ شیطر جو سند کبیر نگر میں آتا ہے کسان یہاں بھی ہے کسان بہول بیلٹ یہاں بھی ہے لیکن چناؤں میں اس بار کسانوں کا رکھ کیا ہے کسانوں کا مزاز کیا ہے کسانوں کا موڈ کیا ہے آج بھاپنے کے لیے ہم گراؤنڈ زیرو پر اتریں گے اور اس وقت یہ ٹریکٹر جو دیش کی شان ہے اور کسان کسانی جو دیش کی آن بان شان ہے جائے جوان اور جائے کسان کا نعرہ لگتا ہے لیکن نعرے کے اتر حقیقت کیا ہے گراؤنڈ زیرو پر ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت کسان موجود ہیں کسانی کی بات کریں گے اور کسان کے شیطر میں کیا واقعی میں کچھ وقاس ہوا یا کسانی کو لے کر کچھ وقاس ہوا ایم ایس پی کسانوں کو ملی یہ تمام پہلو اور تمام سوال کیونکہ گراؤنڈ زیرو پر نیوز ورلڈ انڈیا کی ٹیم لگاتار ایسے ہی کسانی جنہیت کے مددوں کو اٹھاتی آئی ہے اور آج اتر پردیش کے اس شیطر میں پہنچ کر جرا کسانوں کے مزاز کو جاننے کی کوشش بھی کریں گے گرنا یا پھر جننا تو میرے ساتھ کچھ کسان ساتھی ہیں آپ کے شیطر میں آئے ہیں ہم یہ جاننے کے لئے کہ کسانوں کی سمسیاں کیا ہیں اور کیا واقعی میں کسانی اس وار چناؤں میں مددہ دکھائی دیتی ہے آپ کو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کسانی چناؤں میں کسانی کوئی مددہ نہیں دکھائی دے رہا ہے ہمارے یہاں ہر پارٹی تو کسانوں کی بات کر رہی ہے کہہ رہے کہ ہم کسان کے ہی تیشی ہیں ہر کوئی سینہ چیر کے دکھا رہے کہہ رہے کہ ہمارے سینے میں دیکھو کی پربو کی طرح کسان بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سر یہ جو ہے گنے کا مل ماننی ہائی کورٹ کا آدیس تھا کہ چودہ دنوں کے اندر اگر بھکتان نہیں ملتا ہے تو بیاس سعید بھکتان دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے 45 دن پچاس دن پیچھے بھکتان چل رہا ہے ابھی تک 8 جنوری تک بھکتان ہوا ہے سرکاری مل ہے نگم کی مل ہے ہم لوگوں کی مونڈی روا 45-50 دن بھکتان پیچھے چل رہا ہے جس سے کسانوں کو اپنی بچوں کو فیش جمع کرنے میں اور چیزوں میں بہت دکھت آ رہی ہے یہ پریشان ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ چودہ دن میں بھکتان نہیں ہو رہا میرے ساتھ کچھ اور کسان بھی ہے آئیے آئیے سب لوگ آئیے آئیے کوئی دکھت نہیں در آئیے اور میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا بھائی سب یہ کہہ رہے کہ چودہ دن میں بھکتان نہیں ہو رہا اور سرکار کہہ رہے کہ ہم تو بھکتان کر رہے ہیں اور پچھلی سرکاروں سے زیادہ بھکتان کر رہے ہیں اور دھراتل پر حقیقت کیا ہے کیونکہ آپ لوگ سمسیاں کو جھیل رہے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسانی کو لے کر راجنیتی تو خوب ہو رہی ہے کیا یہاں پر اس شیطر میں کسانی مددہ ہے کی نہیں بلکل کسانی مددہ ہے ہم لوگوں سے راجنیت سے نہیں مطلب ہے ہمارا جو گنہ بھک رہا ہے اس کو سمیہ پر ملنا چاہیے تاکہ ہم سمیہ پر اپنے بچوں کا فیل جمع کر سکے باقی اور جو کام ہیں ہم اپنا کر سکے آئیے 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 دن میں تو کھ رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا سر ابھی دیکھیں ہمارے یہاں آٹھ جنوری تک کھا بھکتان ہوا ہے آب پچاس دن لگ بھگ ہم لوگ پیچھے ہیں آئیے سے ہم لوگوں کو بہت سنکٹ سے گجرنا پڑ رہا ہے ہم لوگ سر کسان ہیں ہم دھان سمیہ پر جو لوگ آن لائن کروائیں ان کا سمیہ پر بک رہا ہے جو لوگ بہت آئی سے کسان ہیں جو ابھی تک آن لائن نہیں کروا پا رہے ہیں لیکن کسان جو ہے گنہ بیچے نے پرچی مل لائی ہے خوب پرچی مل لائی ہے لیکن بھکتان سر نہیں ہو رہا ہے کتنے وقت سے بھکتان نہیں ہو پایا لگ بگ پچاس دن سے پچاس دن سے بھکتان نہیں ہاں پچاس دن پیچھے ہے آٹھ جنوری کا ملا ہے آج دیکھئے پچیس مارچ ہے پچیس فروری پچیس فروری ہے بھکتان نہیں ہو اچھا مجھے ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا واقعی میں جو لکھینپور کھری کانڈ ہوا تھا یاد ہے نا آپ کو لکھینپور کھری کانڈ بھولے تو نہیں ہے نا آپ لوگ سنے تھے تی بی میں دیکھے تھے اس کو ہمارے ہاں کا تو معاملہ تھا نہیں گصہ آیا تھا کسانوں کو کچلتے ہوئے ایک تھار گاڑی آتی ہے اور کسانوں کو کچل کے چلی جاتی گصہ آیا گصہ آیا لیکن اس میں حقیقت کیا ہم کو تو پتا نہیں ہم تو وہاں کے تھے نہیں کی حقیقت کیا تھی مطلب کچلا گیا یا اس کی گاڑی گھر نے کوشید کی گئی پھر اس نے مجبوری میں گاڑی کو چڑھایا ساری پہلو پہ تو آدھکاری جانچ کریں گے جن کا معاملہ ہو جانچ کریں گے ہم تو اس میں جانچ کریں گے یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ لکھینپور کا مدہ جو ہے وہ یہاں پر اتنا اتنا پہ نہیں ہے وہ سب مدہ بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے مسئلہ کسانی کا ہے مسئلہ کسانی کا ہے کس طرح کی سمجھ سائے ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے اگر میں کیوں کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ گھنہ ہے گھنہ باہول چیتر ہے کس طرح کی سمجھ یہ چیتر گھنے کا باہول ہے گھنہ باہول چیتر ہے یہاں پر کسانوں کو گھنے کا بھوکتان سمجھ سے ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کی کہی تھی چودہ دن کے اندر بھوکتان کیا جائے گا کچھ دنوں پہلے گھنے کا بھوکتان سچار روپ سے ہو رہا لیکن بھگت تیس چیلیس دن کا پیسہ باقی ہے جس سے کسانوں کو کافی سمجھ کا سامنا پک کرنا پڑا پچھلی سرکار میں اچھا بھوکتان ہوتا تھا یا پھر اس سرکار میں ہوا نہیں اس سرکار میں اس سرکار میں اس سرکار میں ہوا اس سرکار میں کسانی کے مدے پر ووٹ کریں گے یا پھر جات اور دھرم کے مدے نہیں دیش کے مدے پر ووٹ کریں گے کیا بات ہے گھنہ شاندار کیا نام ہے آپ کا پنکج مشرا جی نے دل جیت لیا ہمارا انہوں نے کہا کہ دیش کے مدے پر ووٹ کروں گا نہ جات پر نہ دھرم پر یہی صحیح ہے یہی صحیح ہے لیکن ہمارے لئے تو کہا جاتا ہے جی جوان اور جی کسان جی جوان اور جی کسان لیکن کسانی کے مدے پر اب ہر رانتک دل کہہ رہا ہے کہ ہم بھئیہ کسانی کے مدے کو اٹھاتے ہیں اور کسانی کے مدے پر ہی کسان ہمارے ساتھ دیں گے کوئی رانیتک دل آپ کو گمبھیر دکھائی دیتا ہے یا صرف سب رانیتی کر رہے ہیں جندہ آبا جندہ آبا جے جوان جے کسان راجنیت میں جب سے اگر راجنیت کی بات کریں جب سے پردان منتری نریندر مہدی جی آئے کسانوں کی کافی سمسیہوں کا نیرہ کرن ہوا آن لائن بے اوستہ کی گئی جیسے بینک میں پیمنٹ آنے لگا یہ بھی صدار ہوا پہلے بچولیے جتنے ہوتے تھے وہ پیسہ نکال لیا کرتے تھے کسانوں کا بھکتان نہیں ہو پاتا دوسرے کی پرچی پر بینچ لیتے تھے یہ سب صدار ہوا کافی سمسیہوں کا نیرہ کرن جب سے مہدی جی آئے تب سے ہوا آچھا اب ایک بات میں آپ سے جاننا چاہا تھا کہ یہاں بجلی وستہ کوئی مددہ ہے بجلی اور کونسا کسانی کو لے کر مددہ ہے کہ بجلی کا بجلی تو یہاں آتی ہے پورا بجلی پوری آتی ہے آتی ہے آتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو یونٹ فری دے دیں گے اتنا فری دے دیں گے کسانوں کے لیے سب کچھ فری ہے کسانوں کے لیے سچائی فری کر دیں گے بجلی اب دیکھئے سرکار بندہ تو پھر کیا کرتے ہیں ان چونام میں آتی ہے یہ مددہ ہے کہ مطلب اتنے یونٹ ہم بجلی فری دے دیں گے یعملimentsfer DidSats بجلی فری دیں گے تیم سو یونٹ فری دیں گے تو بbeeld دے دیں گے بجلی فری دیں گے نائی ہم لوگ ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے چنتوشت ہے آپ کسان سممان نیدی سے یا پھر آپ کو بجلی فری چاہیے یا پھر سمیں پر بھکتان ہو جائے وہ چاہیے سمیں سب کام ہو جائے ملتی ہے ملتی ہے کیا یہاں پر ایم ایس پی ملتی ہے مس پی ملتی ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر گنے کی خرید اور خاص طور پر کیونکہ گنہ بھول شیطر ہے اور ایک ایک کر کے کسان جو ہیں میرے سیوگی سرتاج آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہاں پر کسان پہنچ رہے ہیں اور اسی امید کے ساتھ آتے اس مٹھاس نے جو ہے کسانوں کی زندگی میں مٹھاس گھولی یا نہیں گھولی گھنے کو لے کر وہ آج بھی ایک فرشن ہے اور آج بھی ایک حقیقت اور فسانہ بنا ہوا ہے اور یہاں پر پہنچے کچھ کسان ہیں اور ٹریکٹر سے پہنچے ہیں بھائیہ سب کچھ ٹھیک ہے ہاں چھیک چل رہا ہے ہمیں گھنے کے بھکتان ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے پچاس دن کے بعد ہوتا ہے پچاس دن کے بعد ہوتا ہے ہوتا ہے اور کوئی سمیسے نہیں گھنے کا بھکتان ہونا چاہیے ہم لوگ کو لیکن سرکار تو کہتی ہے کی چودہ دن میں ہم بھکتان کر رہے ہیں انجی نہیں بلکل غلط ہے ہوتا ہے سرکار پہلے کو بولی تھی کی بیاست دیں گے وہ بھی نہیں کر رہی ہے آج بیاج بھی نہیں ملتا اور بھکتان بھی نہیں بھکتان بھی نہیں ہوتا آج اور کس کس طرح کی سمیسے آتی ہیں اور ابھی بھکتان نہیں ہوتا ایک بات آؤ میتر نیچے آؤ پرچی لیں گے اچھا ٹھیک ہے پرچی لیں گے لیکن یہاں ایک اور سمیسے میں جاننا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے کیا دھان کی سمیسے بھی ہے دھان خرید کو لے کر اور دھان کو لے کر یہاں پر کوئی سمیسے ہے کی نہیں کسانوں کا دھان نہیں بھکتا ہے سب بچولیوں کا دھان بھک جاتا ہے اچھا بچولیوں کا دھان بھک جاتا ہے کیسے سب بنیاں دے دیتے ہیں سنٹر والوں کو اسی برزشت کر لیتے ہیں کسان بچارے گھومتے ہیں لگا کے نمبر جی آن لائن کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا آن لائن ہے نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد بنیاں جاتے ہیں ان کا آن لائن ہو جاتا ہے بنیاں کیسے آن لائن ہو جاتا ہے اور گناہ کسان دیتے ہیں بنیاں کمیسن دیتے ہیں وہاں جو بیٹھے ہیں ان کو کمیسن چاہیے اور کسان کمیسن دیتا نہیں ہے اسی لیے تو مطلب کمیشن کیسے بچولیے کیا کام کرتے ہیں اس میں کیسے کام کرتے ہیں جرا یہ بھی بتائیے بچولیے ایسے کام کرتے ہیں جیسے مالی یہ ہمارا دھان ہے نہیں کوئی اب بچولیاں وہ ہیں جو ہے جلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ چلیوں ان نیس روپیہ بھی کر رہا ہے ان نیس دیں گے تو ہم آپ کو آٹھ ہزار روپیہ دے دیں گے چار ہزار دے دیں گے پانچ ہزار دیں گے تو ان کا پہلے آن لائن ہو جا گا ہمارا آن لائن نہیں لے ہو آپ لوگ دیکھیں آج بھی زمین پر ہے نیتا لوگ دیکھیں ہلیکاپٹر سے جا رہے ہیں وہ ہی تو کسان دیکھیں ہمار کھا رہا ہے نیتا لوگ ہوا ہی تو بچولیاں لوگ ہیں ہوای جہاز سے جا رہے ہیں بچولیاں ہوای جہاز سے جا رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں بچولیاں ہم نے ختم کر دیئے ہاں تو نیتا دیکھیں ہلیکاپٹر سے کھوں ہلیکاپٹر سے جا رہے ہیں بچولیاں ہاں کیا ختم کر دیں گے یوگی موڈی جب سے آئے تب سے آر نرف ہو گیا جینہ حرام ہو گیا جینہ حرام ہو گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے ابھی کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ لکھینپور والا مسئلہ آپ کو یاد ہوگا لکھینپور میں جو ہوا تھا کسانوں کو روندنے والا وہ جو پنتری کا بیٹا جس کے اوپر آروپ لگے کہ اس نے تھار سے کچل دیا کسانوں کو وہ کسور کسان آندولن کر رہے تھے یہاں پر مدہ ہے وہ مطلب کسانوں کو لے کر اگر مدہ ہے تو کیا وہ مدہ ہے یہاں پر ہاں بھی ہے مدہ کیوں نہیں چل دا ہاں ہم لوگوں تو کسان اونین والے ہی ہے ہم لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ یوگی موڈی کا سرکار نہ بنے چاہے جس کا سرکار بن جائے اتنا غصہ ناراض کیوں ہاں ہمارے 700 کسان وہاں مر گئے اور جو غصہ کیوں نہیں ہوں گے وہ کوغشہ نہیںتے ہیں همارے کوہب رہے ہیں تو کہوں نہیں ہوتا، غصہ نہیں ہوتا وہ کالا کانون ہم نے واپس لے لیا آرے تو کب لیا , تیرہundenisağı بعد کے لیا مچند یا یہاں سامنے ہوتا ہے کہ وہ اپس لے تاک کو اکت насажу مچند یا شکر بول یا سامنے ہوتا ہوت SUPERtورت grabbing ٹھےhour회 تھے وہ اپس لیا ہے یا شکرت ہون بنائے ہوتا ہے پچھے ہو میں وہ اپس لیا تماماANGER ج티 نہیں ہوتا کی توڈrad film مر جاتے ہیں ہم لوگ یہاں کوئی آندولن کا مددہ نہیں ہے nós چھوٹے چھوٹے کسان ہیں سکتے ہیں پانسے کنٹل تھوڑی ہے ڈس کنٹل بیس کنٹل پچاitarوں میں آپ کو یہاں کوئی مددہ نہیں ہے باہی صاحبы ہے کہ اوٹ کو کہہ رہے ہیں کسانی عنیان کیا nós ہم تو کسان ہیں نا ہم تو نیتا تو ہیں نہیں ہم تو ہم بھی کسان ہیں ہم بھی کسان ہیں ہم بھی کسان ہی کاؤں ہم تو گھنڈا ہی کسان کی بات نہیں جب آپ گاڑی لے کر کے جائیں گے پچاس کی جھنڈ میں کوئی پتھر چلائے گا کوئی کچھ کرے گا تو آپ اپنے بچاؤں میں کچھ کریں گے آپ بتائیے جو چی جانڈ کا مددہ ہے وہاں کب آسیسولیا کے بات کر رہے تھا ہم کہیں کہ ہم کسان یونین میں ہے لیکن یہاں کسی پرکار کی کوئی دکت ہے جو بھی دکت ہے گھنے کا بھگتان ہم لوگوں کو سمیہ پہ نہیں مل یہاں سانڈ نہیں ہے کول دیس کھاڑ گھنے کھاڑا رہے تھے نوکھڑیوں کھوڑیاں 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 ڈس بیس پرچیوں کی آئی ہے لیکن پیسہ نہیں مل ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ تو پتھر مارے جا رہے تھے اس وجہ سے یہ سب کو چھوڑ گاڑ لیکن سائٹ نے کہا کہ وہ تو ساجش تھی سائٹ بور رہی تھی ساجش تھی ہم بھئیہ نیوز میں تو دیکھے ہیں ہم لوگ تو وہاں گئے نہیں تھے لیکن ہم کو جو نیوز میں دیکھے ہیں وہ تو پتھر مارنے سب کوئی کار لے کر کے جا رہا ہے دھرنا پر درسان ہم کریں گے تو بیٹ کر کے کریں گے نا کی اپدروں کریں گے آپ بتائیے آپ کار لے کر کے آئے ہیں ابھی ہم دس لوگوں کے جھنڈ میں آپ کے سی سے پتھر مارے تو کیا کریں گے آپ آپ بتاؤ آپ اپنے بچاؤں میں جب بھاگیں گے تو ہو سکتا ہمارے کسی ساتھی کے اوپر لیکن ایسائٹی کہہ رہی ہے کہ وہ ساجش تھی اور منتری کے بیٹے نے ساجش رچی تو سرکار تو پولیس کی ہے پولیس جو ہے وہ سرکار کی ہے سرکار ہم سب کی ہے اس کے پالے بھی تو سرکار تھی سرکار ہم سب کی ہے مانتری کا استیفا نہیں لے نہیں بلکل نہیں کیوں مانتری کا احت POW ثم اس PI ہ ferànhات اسطیفی نہیں ہمارے بیٹے اس نے در نیردوس ہو جائے اس لئے استیپا سرکار이 میں ہو تو اسے جانچ کرنا چاہیے کمیٹوس کی بیٹھانا چاہیے شہد ہوا کہ اگر وہ دوسر وقت آیے جائیں گے تو بیلکل ہمارا بیٹا مر رہا ہے تو ہم بھاگ جانے ساڑک چھوڑ کی ہمارا رانیتی سے لینا دینا اس مسئلے کا نہیں ہے میں اس لئے جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ لکھینپور کو لے کر لوگوں کے دل میں بڑا ایک آکروش تھا ہمارے ہاں نہیں ہے وہی دو تین جلہ جو ہے وہی ہے ہمارے ہاں وہ کوئی مددہ نہیں ہمارے ہاں جو بھی مددہ ہے گنہ کا ہے اور دھان کا ہے مالیا جو دھان آن لائن کروایا ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے کسان لے کر کے جا رہے ہیں جو پہلے آن لائن کروایا تھا اس کا پہلے بگیا جو بات میں کروایا اس کا دیرے دیرے بگ رہا ہے اچھا یہ پرچی والا جو مسئلہ ہے میں جاننا چاہ رہا تھا بھائی صاحب ہمیں بھی بتائیے کیسے بنتی ہے پرچی جرا اور اس پرچی کے ذریعے جو ہے کیونکہ کسانوں کی امیدیں پرچی پٹکی ہوتی ہیں کیسے بنتی ہے بھائی صاحب یہ سولہ سو ساٹھ سولہ کونٹل ساٹھ کلو اچھا یہ ٹرولی کا وجہ ہوا اچھا اور پھر اس کی پرچی کیسے نکلتی ہے اور کیا بنتی کیسے بنتی ہے جرا وہ بھی ہمیں دکھائی ہے جی جی اس میں جو وہاں پر بیٹ بتائے گا وہیں پر یہ بیٹ بتائے گا مسئین میں بھی وہی بیٹ بتائے گا یہ بیٹ پھر انٹر کر دیا جائے گا انٹر کرنے کے بعد وہ بیٹ اٹھا لیتا ہے پھر جب گراس پہلے کیا جانے گرا سکرے زیادی آجار 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 نکل ہمیں پرچی بنا کے دکھائیں گے تو تھوڑا ہم سمجھ پائیں گے تھوڑا پرچی بنا کے ایک بار دکھائیں گے جب گاڑی آئے گی تب پرچی بنا کے دکھائیں گے چلیے گاڑی آئے گی تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن خاص طور پر میں اس شیتر کی بات کر رہا تھا اس شیتر کا جو مددہ ہے وہ کونسا مددہ ہے کس آدھار پر آپ لوگ ووٹ کریں گے ہم لوگ مددہ پر اوڑ کریں گے وکاس تو سرکار کہہ رہی ہے بہت بڑا ہوگا ہے وکاس دیکھے ہو کبھی چھ سال سے نہیں دیکھیں چھ سال سے وکاس گھم ہو گیا ادھر آو نا بھائی پیچھے آپ لوگ تو پریورتن کرنے والے ایک ساتھی بڑا جندہ آباد جندہ آباد کے نارے لگا رہے تھے وہ گائے بھی ہو گئے وہ وہ کہتا نہیں کہاں گئے سات سال ہو گیا 2014 میں یہ روڑ بنا تھا آباد 2022 ہے سات سال ہو گیا ابھی تک روڑ یہ بنا نہیں اچھا روڑ نہیں بنا نہیں اور دیکھئے دھول کتنا ہوت رہا ہے اس پر یوگی سارپکار میں کہتے ہیں کہ گڑڈہ مکتے کہیں گڑڈہ مکتے نہیں ہو رکھا ہے چمچماتی سڑکیں نہیں ہیں آپ کے شیتر میں آپ یہ کہہ رہے کہ صرف گنہ کسانوں کا بھکتان ہی نہیں بلکہ سڑکوں کا بھی ایک مددہ ہے سڑکوں کا بھی مددہ ہے اور جو بہت سارے مددہ ہیں یہاں پہ بہت سارے مددے ہیں سڑکیں بھی ہیں اور ویکاس کو ڈھونڈ رہے ہو نا آپ بھی ویکاس ملنی رہا ویکاس ملا ہے نے ان کو نہیں ملا بابا کہاں سے آئے ہو جہاں سے تینواری دعائم تینواری سے کیاں سے لئے گانہ بھکتان کے لئے ہو گانہ بھکتان سمیں پر ہو رہا ہے بھکتان کا بھند بہنشی رہے ہیں بھکتانوالا بھند کتنے دن میں بھکتان ہوتا ہے بابا ہم کتنے دن میں بتا دیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم چودہ دن میں بھکتان کر دیتے ہیں مالک جانے مہینہ بر سے اوپر تو ہوئی بھکتان نہیں ہوتا بابا اور کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر جو سرکار کہہ رہی تھی کہ ہم نے جو ہے گھنہ کسانوں کے لئے کام کیا کیا کچھ سرکار نے کیا کم کارے کون سرکار کون کام کئی دیں کچھ نے کہیں کسی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا کچھ نہیں وہ تو کہتے کسان سممان نے دی دیا آرے وہ کہنے دو کہہ کے تو کہہ بکر ہی ہیں اچھا کون سی اچھی تھی سرکار یہ والی یا پچھری والی کون ہم میں تو کچھ مل میں نہیں اگلی ایک پچھلی ہے سب ایک جیسا ہے ہاں کوئی بھی آئے کس سے کوئی فائدہ نہیں کوئی لاب نہیں کوئی نہیں کل بھی ایسے تھے آج بھی ایسے اور کل بھی ایسی ہاں تو بابا کہہ رہے ہیں کہ کوئی لاب نہیں جو سرکار آئے اس سے انہیں کوئی لاب نہیں لیکن بھائی سا یہ پرچی پرچی والا مسئلہ جرا ہمیں بھی دکھائی ہے جرا ہم سمجھے یہ یہ آپ جو ہے کسان نے میسج آتا ہے موبائل پہ وہ میسج سے نمبر ملتا ہے پرچی نمبر وہ پرچی نمبر ہم نے انٹر کیا مسئلہ میں اس کے بعد میں بلیج کوڈ گاؤں کا کوڈ ہوتا ہے اس کو ہم انٹر کیے بلیج کوڈ انٹر کرنے کے بعد میں کرسک کا کوڈ ہوتا ہے اس کو انٹر کیے پھر برائیٹی گننے کی ڈالنی ہوتی ہے اس کے بعد میں بیٹ جو یہ 49 کنٹل 10 کلو اس کو لکھنا رہتا ہے یہ بس سینڈنگ ریکویسٹ میں ہم گئے وہ بیٹ ابھی اٹھا لے گا 49 کنٹل یہ پرچی یہ پرچی مل جائے گی اب ان کو اس سے آچھا تو یہ پرچی والے سسٹم یہ جو ہے ہے پرچی ملتی ہے بھکتان نہیں ہوتا نا ہاں ابھی بھکتان نہیں ہو رہا ہے خالی پرچی مل جاتا ہاں بھکتان کتنے دن میں اب بھکتان کرو ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہاں ڈیڑھ مہینہ ہو گیا 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 پرساسی ہے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ڈیڑھ کے passage ڈیڑھ کریں shortcuts کچڑا ساف کریں گے کچڑا ساف کریں گے جھاڑو کو ووٹ کریں گے آپ کس کو کریں گے جھاڑو کو یہاں جھاڑو والے بھی بہت ہیں آپ بیجی پی کو بیجی پی کو آپ جائے فیر رام جائے شری رام مطلب سنکیت اور سمس بابا کس کو ووٹ کرو گے کس کو بابا مسکرا رہے ہیں لیکن ابھی کنفیوزن میں ہے بھائی صاحب یہ تو بورے جائے شری رام آپ ہمارا بھی جائے شری رام ہے آچھا تو یہاں الگ الگ مداد بابا کہاں سے آئے ہم یہی ہمارے گا آچھا آپ یہ کہہ رہے تھے کسانوں کا مددہ اس بار جو ہے چناؤ میں لگتا ہے آپ کو کون کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے چناؤں مددہ ہے کسانوں کا کسانوں کو لے کر مددہ ہے کچھ ہے چناؤ میں کچھ نہیں ہے بھاجپا کو اٹھ دیا جائے گا ہمارے وہاں کے انکور راج جی پرتیاسی ہیں انہی کو اٹھ دیا جائے گا تو جنہ یافر گنہ کسانوں کی سوچ کسانوں کا نظریہ گراؤنڈ زیرو سے سند کبیر نگر سے نیوز ورل انڈیا کی ٹیم نے آپ تک پہنچایا کسانوں کی رائے آپ کو سنائی اور دکھائی کسان کہتے ہیں کہ کسانی تو مددہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اداس ہیں کچھ ناراض ہیں کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں سرکار نے کچھ کیا ہے مگر لکھیم پور کھری کانڈ کا اثر یہاں پر اس بار کم ہے تو ایسی تمام ریپورٹس گراؤنڈ زیرو سے ہم آپ تک پہنچائیں گے میرے سہیوگی کیمرا سہیوگی محمد سرتاج اور مجھے دیزی ازادت نمسکار جہن جہ بھارت